سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ سے جو منافع ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے یہ بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بلکل کاروبار ہے اس میں منافع آدمی لیتا ہے تو بلکل جائز ہے البتہ یہ پورا کا پورا کاروبار یہ اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے اس کے معیشت پر کوئی برے اثرات تو نہیں ہوتے بہت سے لوگ ہیں جو اس کا جائزہ لے کے یہ بتاتے ہیں کہ اس سے معیشت میں کیا خرامیاں پیدا ہوتی ہیں معیشت کی خرامیاں در حقیقت نظم اجتماعی کو دور کرنی ہوتی ہیں عام آدمی تو زیادہ سے زیادہ اعتیاد کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے بظاہر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی ایسی ممنوع چیز ہے وہ اس کا منافع لے سکتے ہیں اور اس منافع کو بلکل ایک حلال چیز سمجھ کر اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ شاید یہ مشرع پسند کریں گے دینا کہ جو بینک کے یا انشورنس کے یا کسی ایسے کاروبار کے شہرز ہیں جو اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں جس میں کوئی خرابی کی چیز ہے اس سے آدمی اجتناب کرتے ہیں یعنی وہ ٹریڈنگ بھی اس کی مناسب ہے ظاہر بات ہے یعنی سود کا کاروبار کرنے والے اداروں میں آدمی جتنی احتیاط کر سکتا ہے وہ کرے گا جتنی ممکن نہیں ہے اس کی اللہ نے تکلیف بھی نہیں دی انسانوں کو جائے صاحب ایک سوال یہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ دین میں ایک اس کے معاخذ ہیں سورسز ہیں بیسک قرآن سنت حدیث جن سے ہم دین حاصل کرتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو اجتحاد ہے یہ سورسز سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا دین کے بنیادی سورسز میں بھی جو بیان ہوئی ہے اس میں بھی اجتحاد ہو سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دین ہم کو اللہ اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ تو حتمی چیز ہے یعنی اس کو سمجھا جائے گا اور سمجھ کر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے کونسی بات ایسی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے کونسی بات کسی وقتی تدبیر کے طور پر کہی گئی تھی کس بات کا اس وقت ایک پہلو تھا آج ایک دوسرا پہلو نمائع ہو گیا ہے تو یہ سمجھنے کامل ہے یہ آپ یوں کہیے کہ انٹرپٹیشن اس کی ہوتی رہے گی اور انٹرپٹیشن نئی بھی ہو سکتی اگر پہلے کوئی غلطی کسی سے ہوئی ہے تو کوئی عالم میں ایک نئی انٹرپٹیشن بھی پیش کر سکتا ہے اس کے لیے اجتحاد کا لفظ بالکل نہ موضوع ہے کبھی استعمال نہیں کیا گیا یہ موجودہ زمانے میں سب سے پہلے ہمارے جلیل القدر عالم علامہ اقبال نے اس کو استعمال کیا اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا ورنہ ہماری کلیسیکل فقہ میں اجتحاد کا تعلق ان امور سے ہے جن میں قرآن اور سنت میں کوئی رہنمائی آپ کو نہیں ملتی یعنی آپ پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں پھر سننہ کو دیکھتے ہیں ان میں کوئی رہنمائی آپ کو نہیں مل سکی تو اب زندگی کے معاملات میں آپ کیا کریں گے تو اس میں سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک روایت منصور کی یہ ہے جس میں انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا بتایا جاتا ہے یعنی یہ عربی کا ایک جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی اکل سے کام لوں گا پوری کوشش کروں گا کہ صحیح بات کو میں جانوں اس میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھوں گے اس وقت جب قرآن اور سنت سے مجھے کچھ نہ ملے مجھے کوئی چیز نہ ملے تو ہمارے ہم لوگ اس میں خلط ملت کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی نئی انٹرپٹیشن کرنا یہ اجتہاد ہے قرآن کھلا ہوا ہے ہمارے سامنے حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری طرح اجماع سے منتقل ہوئی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں سمجھنے کے عمل میں مجھے آپ سے آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے اور ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی نے اس کو جب اس طرح سمجھا ہے وہ ہمارے نزدیک ٹھیک ہے یعنی سمجھنا اجتہاد نہیں ہے اس کے بعد تدبر کرنا غور کرنا انیلسز کرنا وہ اجتہاد کا دائرہ ہے جو قرآن اور سنت سے سمجھنے کے لئے تو آپ تحقیق کا لفظ استعمال کریں تعبیر نو کا لفظ استعمال کریں وہ اجتہاد نہیں ایک بیرون ملک سے کال ہے ہمارے لئے سالیکم